اسلام علیکم میرا نام ہے جوازمت پارس جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ آج لیبریشن فرنٹ کے جو مارچ کی کال تھی اس کا دوسرا دن ہے یہ مارچ کل شروع ہوا تھا یعنی سات سپٹمبر کو اور اس مارچ کا نیکسٹ سیکنس ہے وہ چار اکتوبر کو کا یہ دونوں مارچ جو ہیں وہ لیبریشن فرنٹ کی طرف سے کال کیے گئے تھے آج کا جو مارچ ہو رہا ہے یہ کل شروع ہوا تھا اور ظاہر ہے کہ اس مارچ کے جو بنیادی مقصد ہے وہ بین الاقوامی دنیا کی توجہ مفضول کرانا ہے جو وادی کشمیر میں جو بھارت نے تین سو ستر کے خاتمے کے بعد وہاں کے جو حالات پیدا کیے ان کے متعلق اور وہاں پہ جو انسانی حقوق کا کے خلاق جو انسانی حقوق کی پامالی ہو رہی ہے اس کے متعلق تمام انٹرنیٹ کنیکشنز بند ہیں وہاں پہ موبائل فنو کی فیسیلٹی یعنی کمیونیکشن کا کوئی سسٹم نہیں ہے آج پینتیس روز ہو گئے اور پینتیس روز وہاں پہ مسلسل بند ہے پاکستان کے جو کردار رہا وہ شروع میں ہو ہا اور پھر حکارد جمعہ کو آدھے گھنٹی کا پروٹیسٹ زی نیشن اور اس کے بعد وہ پروٹیسٹ بھی ہتم ہو گیا اور پروٹیسٹ کے ہتم ہونے کے بعد اب جو ٹیوٹر کی حد تک پاکستان کا کردار باقی رہ گیا ہے اس کے علاوہ نہ تو نیشنل لیول پہ کوئی کام ہو رہا ہے اور نہ ہی ظاہر ہے انٹرنیشنل لیول پہ ان کی کوئی سن رہا ہے اور نہ ہی اس طرح کی وہ کوئی ڈیویلپمنٹ ہے جو سامنے نظر آ رہی ہے اب لیبریشن فنڈ نے جی کال اس لیے دی تھی کہ ایک تو ایشو کو ظاہر ہے ہائلائٹ کیا جائے دوسرا جو وہاں کے مقامی لوگ ہیں جو ریاسا جمہو کشمیر کے شہری ہیں جو سٹیٹ سبجیکٹ ہولڈر ہولڈرز ہیں وہ کیا چاہتے ہیں ان کی ایشوز کیا ہیں اس سارے معاملے میں وہ کیا اپینین رکھتے ہیں اور ان کی جو اپینین ہے اس کو نہ تو پاکستان کی طرف سے جو پاکستان کا مینسٹریم میڈیا ہے وہ کوئی اس کو ویلیو دے رہا ہے اور نہ ہی ظاہر ہے انڈیا انڈیا کے جو مینسٹریم میڈیا ہے وہ دے رہا ہے انڈیا میں سمہا وہ کچھ نیوز چینلز ایسے ہیں جو وہاں پہ سپیس دے رہے ہیں ایک تو کشمیری انیلیس کو اور وہ اس پر بات کرتے ہیں لیکن جو دوسرا ہے پاکستان کی طرف سے وہاں پہ کوئی بھی نہ تو مینسٹریم میڈیا پہ کوئی سپیس ہے نہ ہی اخوارات میں کوئی سپیس ہے اور نہ ہی کچھ ہے تو اس سپیس کو کور کرنے کے لیے جو پاکستان کی طرف سے جو لیبریشن فرنڈ کی طرف سے اتجاج کی کال دی گئی اور ظاہر اس کال کے ایک اور مقصد یہ بھی تھا کہ پاکست جو ریاست جمہو کشمیر کا جو تیسرا بیانیاں ہیں اس بیانیاں کو بھی بینلو قوامی دنیا کے سامنے لائے جائے تاکہ اس بیانیاں کا بھی دنیاوں کو پتہ چلے کہ وہ بیانیاں کیا ہے لوگ وہاں پہ لوگ کیا چاہتے کیونکہ جب آپ کو مینسٹریم میڈیا پہ کوئی رول نہیں ملتا ہے مینسٹریم میڈیا آپ کے لیے سپیس نہیں ہے مینسٹریم میڈیا پہ تو دنیا کو پتہ نہیں جلتا ہے کہ آپ ایک چولی چاہتے کیا ہے آپ کی اپینین کیا ہے وہ ظاہر ہے میٹر کرتی اور سب سے زیادہ وہی میٹر کرتی ہے جو پاکستان کا بیانیاں ہے ظاہر ہے پاکستان اسی بیانیاں کو پروموٹ کرے گا انٹرنیشنل کمیونٹی میں بھی اپنی کنٹری میں بھی اور جو آزاد کشمیر کے لوگوں کی اپینین ہے وہ اس کے لیے میٹر نہیں کرتی ہے اتنی زیادہ چونکہ پاکستان کے جو سٹانس ہے اس سارے ایشو کے اوپر ریگارڈ لیس آفتہ آل داریزولیشن یونو ہیز بین پاسٹ تو وہ سٹانس یہی ہے کہ جو ریفرینڈم ہونا ہے وہ انڈین اکوپائیٹ کشمیر میں ہونا ہے نہ کہ جو پاکستان کے زیر انتظام کشمیر ہے یہ زیر قبضہ کشمیر ہے اس میں ہونا ہے اور یہ کئی ہا دفعہ بار ہا دفعہ پاکستان کی طرف سے اس کی جو ہے وہ اس کی سٹانس کو نیشنل اور انٹرنیشنل میڈیا کے فورم سے سامنے لائے اب کل کی کال تھی اتجاج کی جو مارچ تھا وہ مارچ ظاہر ہے لبریشن فرنڈ کی طرف سے تھا تو لبریشن فرنڈ کے ایک بیانیاں ہے جس کا سب کو پتا ہے پوری دنیا جانتی ہے اس بیانیاں کو اور اس بیانیاں کے بعد اس سے قبل ہی کل کے روز سے ہی یعنی پرسوں سے ہی پاکستان سے بھی پولیس وہاں پہ منگوائی گی ٹیپلائی کی گئی اور ازاد کشمیر بھر سے وہاں پہ پولیس منگا کے اس کی اوپر انہوں نے وہاں پہ رکھا اور جب کل پروٹیس شروع ہوا تو اس وقت کچھ علاقوں میں انہوں نے انٹرنیٹ سروس بھی بند کر دی موبائل فون کی جو کمیونیکیشن کا جتنے بھی سسٹم تھے انہوں نے وہ بند کر دیے اور پولیس کے علاوہ وہاں پہ جو سیکیورٹی کے دیگر آزارے ہیں وہ بھی ایکٹیو ہو گئے آزائر غیر وردی والے بھی تھے اور وردی والے وہ سارے لوگ موجود تھے وہاں پہ اور کل پروٹیسٹرز پہ انہوں نے لاتھی چارج کیا اور آنسو گیس کے شیلنگ کی جس میں کئی پروٹیسٹرز ہمی ہوئے ہم نے دیکھا کہ ویڈیو میں کچھ لوگ جو ہیں وہ جب ان کے اوپر شیلنگ کی گئی ان کے اوپر آزو گیس لاتھی چارج کیا گیا تو انہوں نے دریاء میں جم کیا اور ایک دو جانے جو تھی وہ بڑی مشکل سے وہ بچائی وہاں کی لوکل کمیونٹی جو تھی انہوں نے وہاں کے جو پروٹیسٹ میں لوگ شامل تھے اور کل کے بارے میں کہا جاتا ہے جی کہ کل کوئی لگ بگ پچاس زار کے قریب لوگ موجود جو تھے وہ وہاں دھرنے میں دھرنے کے بعد جو پوزیشن تھی وہ وہاں پہ پھر پولیس نے رات میں لاتھی چارج کیا اور لاتھی چارج کرنے کے بعد وہاں پہ بے شمار لوگ زخمی ہوئے جو ان کو کوٹلی گیس پیٹرز میں لائے گیا اور یہ کہا جا رہے کہ سیکنوں لوگ زخمی ہیں جن میں بہت عام جو لیڈرشپ ہے اس میں کے بھی کچھ لوگ زخمی ہیں لیکن مسئلہ یہ ہوا کہ پاکستان کے مین سٹیم میڈیا پہ اس حوالے سے کسی قسم کی کوئی خبر نہیں چلی ایک خبر یہ چلی تھی کہ جو احتجاج کی کال تھی اور اس احتجاج پہ بھارت کی فوجیوں کی طرف سے جو چوکیاں ہیں ان کی وہاں سے فائرنگ کی گئی ہے جبکہ ایسا کچھ نہیں ہوا کل کی جو اطلاعات تھی اس کے مطابق کل صبح دونوں طرف سے فائرنگ ہو رہی تھی لیکن بعد میں یہ فائرنگ نہیں ہوئی ہے چونکہ پولیس نے ان کو آگے نہیں جانے دیا لاتھی چارج کیا اور ان کو روک دیا تب اب پچاس ساٹھ کے قریب لوگ جو ہیں وہ آہ ایریسٹ ہیں اور کچھ لوگ یہ بھی بتا رہے ہیں کہ آہ سو سے زیادہ لوگ جو ان کو ایریسٹ کیا گیا ہے اور ان لوگوں کو آہ مختلف آہ اس میں ایریسٹ کیا ہے مقامی گھروں سے اٹھایا گیا ہے اور دھنے زمین میں بھی ایریسٹ کیا گیا ہے اس کے علاوہ بے شمال لوگ زہمی ہیں اور ہاتھا پائی میں کچھ پولیس والے بھی آہ کے بارے میں بھی کہا جا رہے ہیں کہ وہ بھی زہمی ہیں لیکن آہ جو ظاہر ہیں نیتے لوگ تھے اور آہ ان کا مقصد ایک آہ مارچ تھا نہ کہ پولیس سے لڑائی کرنا یہ دو دارے ہیں ان سے لڑائی کرنا تو آہ وہ لوگ سارے زخمی ہیں وہ اس وقت ہسپیٹرز میں لیکن کمیونکیشن بلوکیج کی وجہ سے آہ کوئی آہ پراپرلی جو انفارمیشن ہے وہ محصول نہیں ہو رہی ہے کہ آخر ہو کیا رائے آہ کہاں پہ یا صورتحال کس طرح جا رہی ہے اور آہ جی پاکستان کا مینسٹریم میڈیا ہے ظاہر ہے اگر ہم اس کی بات کریں تو اس کی وہاں پہ اس ساری صورتحال کو بالکل بھی آہ نہیں دکھایا جا رہا ہے جی کہ آہ وہاں پہ کیا ہوا کتنے لوگ تھے آہ اگر دس لوگ اسلام آباد میں یا سو دو سو لوگ جمع ہوتے تھے تو ان کو جو میڈیا کئی دن کور ہی دیتا ہے لیکن وہاں کی جو آہ حالات ہیں ان کے بارے میں نہیں دکھایا جا رہا آہ جو اگلا پروٹسٹ کال ہے وہ چار اکتوبر کو ہے آہ آہ ظاہر ہے وہ بی لبریشن فنڈ کی طرف سے ہے اور یہ اس طفح جو ہے یہ چکوٹھی کی جانب مارچ ہے چکوٹھی سے اور ظاہر مقصد پھر وہی ہے کہ جو تیسرا بیانی ہے اس کو ظاہر کرنا ہیومن رائٹس کی جو وائلیشن ہو رہی ہے اس کو ہائلائٹ کرنا اور آہ ریاست جمہو کشمیر کی قومی ازادی جو ہے آہ اس کو ایکوائر کرنا تاکہ آہ ہم لوگ جو ہے وہ اپنی ازادی کی جو بات کر رہے اس حساب سے ہم بات کر سکیں آہ یہ جو ساری صورتحال ہے اس کے بعد آہ جو واضح ہوگا جو اگلا لائے عمل تے کیا جائے گا چونکہ جو جمہو کشمیر آہ کی جو آہ ترقی پسند سیاسی کوہتے ہیں آہ جو لیفٹ کے لوگ ہیں جو نیشنلسٹ آہ پارٹی آہ سیاسی جماعتیں ہیں ان کا ایک آہ الائنس بھی بنا ہے آہ ایک ڈیڑھ مینا پہلے اور اس الائنس نے ایک چھبیس جو آہ تاریخ تھی اس کو ایک آہ مطلب بھرپور پروٹیسٹ کر کے ایک آہ اچھی کال دی تھی ایک بڑا پروٹیسٹ ہوا ازاد کشمیر میں ہر ڈسٹرک میں تو اس الائنس نے آہ اکیس اکتوبر کو بھی مظفر آباد میں کال دی ہوئی ہے کہ مظفر آباد آہ چلو جو ہے آہ مظفر آباد جانا ہے اور مظفر آباد میں اتجاج کی کال ہے تو اب اس آہ ساری صورتحال کے آباد جو عام رول جہاں پہ ہمیں جو سپورٹ ملنے چاہیے تھی وہ ظاہر ہے پاکستانی میڈیا کی طرف سے ملنی چاہیے تھی لیکن میڈیا پہ بالکل بریک آؤٹ ہے اور اس کالٹر نورٹ سوس ہمارے پاس جو ہے وہ سوشل میڈیا ہی رہ جاتا ہے تو ہم لوگ جو ہیں وہ سوشل میڈیا کو آہ یوز کر رہے ہیں خاص کر وہ لوگ جو آہ اس سٹرکچر سے وہاں پہ آزاد کشمی میں موجود نہیں ہیں بلکہ وہاں سے باہر ہیں لیکن انفارمیشن لے رہے ہیں خبریں آہ کنفیوزڈ ہیں لوگ وہ پریشان بھی ہیں لوگ کے آخر وہاں پہ کیا اور چونکہ جب انٹرنیٹ بلاک ہے کمیونکیشن سٹرکچر جو سارا وہ بلاک ہے تو صورت میں خبریں بھی کوئی خاص اس میں نہیں آ رہی ہیں تو اگر آہ بیٹر ونٹ آتی ہے آہ کوئی چیز کوئی چھے انفارمیشن آتی ہے چونکہ ہم لوگوں کے پاس ویڈیوز آ رہی ہیں مختلف ایریاز کی کالز سے پتا چل رہا ہے ورسے میسیجز سے پتا چل رہا ہے ایک دوسری کی جو کمیونکیشن جو انٹرنل کمیونکیشن ہے اس سے جو ہماری پاس اطلاعات آ رہی ہیں وہ بڑی تشویشناک ہیں اور ان اطلاعات کے بعد اب یہ فیصلہ کرنا بھی ظاہر ہے کسی طرح سے مشکل ہوتا جا رہا ہے کہ ہمارا دوست کون ہے دشمن کون ہے اور جو ایک تیسرا بیانیاں ہے یعنی ریاست جمہ کشمیر کی مکمل قومی ازادی اور خودمختاری کا اس بیانیاں کو برحال نہ تو پاکستان سپورٹ کر رہا ہے نائی انڈیا سپورٹ کر رہا ہے اور یہ وہ بیانیاں ہیں جو کہ میرے حیال میں اکیلا سولیوشن ہے ریاست جمہ کشمیر کی جو جغرافیائی وعدت ہے یہ جو بھی ڈسٹرمنس ہے اس وقت جو بھی کنفلیکٹ ہے اس کنفلیکٹ کا